بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں مار پڑ رہی ہے جگہ جگہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کا نتیجہ ہے ہم شکوہ سے قائد کرتے ہیں لیکن اپنا کردار بھول جاتے ہیں ہم دین کے ساتھ کھیلوار کرتے ہیں اپنے آپ کو دین کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی بجائے آج مسلم سماج کا ایک بڑا طبقہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ پرانی کوششیں بھی ہیں کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے لیکن اس فریضے سے بچنے کے لیے ایسے راستے تلاش کرتا ہے کہ ہم بچ بھی جائیں اور مجرم بھی نہ پڑیں یہی سے لوگوں نے کتاب الہیل کھولی کتاب الہیل سے یہودیت کا بات کھولتا ہے کتاب الہیل ہیلے کی کتاب آپ نے بارہ سنا ہے فقہ کی کتابیں جو کہلاتی ہیں بکواس اس میں بہت ساری درجے ہیں قرآن و حدیث کی فقہ فقہ ہے جو قرآن و حدیث کو مسترد کرنے کی یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں ایک قانون بنتا ہے اب حکوماتی طبقہ طاقتور طبقہ قانون کے خلاف ورزی بھی کرتا ہے اور قانون سے بچنے کے طریقے بھی اختیار کرتا ہے آج کل تو بہت قومہ نہیں یہ بات کہ ایک غلط کام بھی کرتے ہیں ابھی تو لیڈروں پر جو ہے آفت آئی ہوئی ہیں مسلمانوں پر آئی تھی تو لوگ چھپ رہتے تھے ابھی ایڈی اور ان سب چیزوں کے شکروں میں ان پر بھی لپڑا آ رہا ہے سب کو پتا ہے کہ وہاں مقصود بیمانی کا خاتمہ نہیں ہے وہ ایک آدمی پارٹی بدل دیتا ہے جرم ختم اس کے کیس فائل صاف ہو جاتی ہے دودھ کا دھولہ بن جاتا ہے تو جیسے یہاں کرتے ہیں ویسے ہمارے یہاں لوگوں نے دین میں کرنا شروع کر دیا بہت پہلے سے آپ نے سنا ہے کہ ہنفی فقہ کی کتابوں میں کتاب الحیل میں زکاة سے بچنے کی کئی کئی نسخیں بتائے گئے ہیں کہ اگر میرے پاس مال ہے جس پر زکاة فرض ہو رہی ہے تو سال پورا ہونے پر فرض ہوگی حولان حول کی شرط ہے اب میرے پاس فرض ہونے والا مال نساب کا جو ہے وہ آ گیا گیارہ مہینہ گزرہ اب بارہ مہینہ پورا ہوگا تب سال ہوگا نا گیارہ مہینہ ہونے کے بعد میں اس مال کو اپنی بیوی کو ہبا کر دوں کہ یہ میں تم کو ہبا کرتا ہوں تم اب اس کی مالک ہو گئی تو میرے مال کی مالکہ اب میری بیوی بن گئی تو مالکہ بدل گئی میرے پاس نہیں رہا تو میرے پاس سال پورا ہوا ہی نہیں زکاة فرض ہو ہی نہیں اور جو اب مالک بن رہی ہے اس پر جب سال پورا ہوگا تب زکاة فرض ہوگی لہٰذا اب اس کا جب گیارہ مہینہ ہوا تو اس نے واپس کہا کہ میں اپنے شوہر کو یہ مال ہبا کر رہی ہوں اور مجھے پھر واپس دے رہی ہے یہ میں ہوای بات نہیں کر رہا ہوں یہ ایک میں نے مثال دیا اور آپ سن چکے ہیں اسے ایسی بہت سی ہے میں نے بیان کیا ہمارے یہاں شہروں میں مدرسوں میں ہوتا تھا ایک مدرسے کے ٹرسٹی صاحب نے ہمارے ہنفی تعلق والے ہیں انہوں نے سوال کیا مجھ سے روک کے راستے میں کہ ہمارے مدرسے میں ایسا ہوا کہ جب چملے کے کافی اچھی قیمت آتی تھی کہ چملے کا کئی لاک پیسہ آیا ایدو لدھا کا اور انہوں نے میرے سامنے کہا کہ جب کئی لاک تھا کچھ بچوں کو بلایا اور کہا کہ یہ ہم آپ کو مالک بنا رہے ہیں آپ کو ہبا کر رہے ہیں ان غریب بچوں کو کہا کہ یہ چملے کا پیسہ غریبوں کا حق ہے لہٰذا ہم نے غریبوں کو دے دیا بچوں کو دے دیا وہ غریب ہیں مستحق ہیں کمزور ہیں اب ان بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ جو ہے یہ مال مدرسے کو ہبا کر دو تو انہوں نے ہبا کر دیا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا یہ ایسے کیسے کر لیا گیا کہا وہ ہمارے لئے مدرسے کے لئے ٹھیک نہیں تھا لیکن ایسا کرنے کے لئے اب جائز ہو گیا کہا یہ ایسے کیسے جائز ہے کہا وہ مولان شرف علی تھانوی ہے کسی کا نام لے کے انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح سے ہو جائے گا میں نے مالے گاں میں بھی سنا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ وہ غلط پیسہ آتا ہے ان کے پاس تھیٹر کا تو وہ نوٹ لے کے جاتے ہیں دکاندار کے پاس اور بولتے ہیں کہ یہ نوٹ بدل دو تو وہ اپنی نوٹ ان کی نوٹ لے کر اپنی نوٹ دے دیتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں کہا اس طریقے سے وہ حرام حلال ہو گیا مجھے آگے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ اس کا حرام حلال ہو رہا ہے وہ دکاندار کا حلال حرام نہیں ہو رہا ہے عجیب فلسفہ ہے نوٹ کی تبدیلی سے حکم بدل جائے گا آپ حرام کمائیں اور نوٹ بدل لے ہوئے تو بہرحال جو انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ سارے چیزوں کا جواب میں نے دیا ملا کے یہاں دے رہا ہوں انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ آپ کو میں جواب دوں گا تو آپ کو برا لگے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ یہودیت ہے یہودیت ہے کہا وہ کیسے میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے نا واقعہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا سنیچر کے دن یہودیوں کے ایک بستی کو سنیچر کے دن یہ امتحان تھا ان کا تو انہوں نے تھوڑا چال چلی کہ جمعہ کو جان لگایا احتوار کو نکالا سنیچر کو آتی تھی تو پھنس جاتی تھی کہا کہ ہم نے سنیچر کے دن شکار کیا ہی نہیں کچھ لوگوں نے منع کیا کچھ لوگ خاموش رہے کچھ لوگ یہ کرتے تھے جو کرتے تھے ان کے بارے میں قرآن میں بلکل صاف ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا کونوں قردتا خاسئین کہ ان کو کہا گیا کہ آپ راندے ہوئے بندر بن جاؤ پھر حدیث میں بعد میں وضاتھ آئی کہ جب بندر بناے گے تین دن میں وہ مر گئے عذاب آیا ان پر آپ سوچئے تھوڑی دیرے کے لیے کہ وہ بھی یہی کر رہے تھے کہ سنیچر کے دن منع ہے تو ہم نہیں مارنے گے جمعہ کے دن لاجال لگایا احتوار کے دن جو ہے اس کو نکال رہے ہیں بظاہر تو ٹھیک ٹھاک دیکھ رہا ہے معاملہ یہ اللہ رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے وہاں آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہی چیز آج ہمارے یہاں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے ایک چھوٹی حدیث کی بنیاد پر یہ فتوے دیتے ہیں کہ دارالحرب میں سود جائز ہے اور یہاں کھل کے کہنے سکتے کہ دارالحرب ہے لیکن اندر اندر فتوے اس طرح دیتے ہیں کہ یہاں کی سٹاک مارکٹ میں یا بینکنگ سسٹم میں آپ مجبور ہیں آپ لیندین کر سکتے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں ہمارے یہاں بیما ایجنٹ مسلمان ہیں بینک کے کلیکشن کرنے والے مسلمان مل جائیں گے بینکوں میں کام کرنے والے سودی نظام میں سود کا لیندین کرنے والے مسلمان ملیں گے جب آپ ان سے ٹوکیں گے پوچھیں گے تو جیب میں ان کو فتوہ نہ ملے گا مولی صاحب نے کہا ہے کہ کر سکتے ہو آپ کا یہ کام ہے مولی صاحب کہہ رہے ہیں تو حلال ہو گیا اللہ اور رسول نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سودی لیندین سے باز نہیں آئے تو اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دو اب ایک طرف ہم جنگ کا اعلان کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں یہ حال ہے ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے ظالمین مسجدوں پر قبضہ کر رہے ہیں چالے چل رہے ہیں ایک مسجد تو گئی مندر بن گیا اب دوسری کا نمبر لگ چکا ہے اور ہونے والا ہے فیصلہ ان کے ہی حق میں یہ بلکل تائے سدہ نوشتہ دیوار دکھ رہا ہے ہم مدد نہیں آتی ہمارا بھی امتحان ہے ان کا بھی امتحان ہے ہم کہتے ہیں کہ ایمان امرسالے کی مدد آئے گی تو ایمان امرسالے اللہ اور رسول کو بھی تکلیفیں آتی تھی مصیبتیں آتی تھی وہ کم سے کم ایمان پہ تھے ایمان اور دعوت کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں دین کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حرام حلال ہے ہندوستان میں سعودی لیندین کر سکتے ہیں اور مختلف ہیلے بہانے کے ذریعے سے حلال کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا جا رہا ہے حلالہ کر کے جائز ہو جائے گا کتنی جگھ ہسائی ہوئی اس پر لیکن کسی مولوی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے حلالہ میں نے بہت مرد بتاکریٹوں میں کہا کھل کے کہا لوگوں کو برا لگے تو برا لگے ان کو اس بات کا غم نہیں ہے کہ قرآن حدیث کی دیکہ دین بدنام ہو اس کا مزاق اڑے مسلک پر آ چاہیے قابل برداشت نہیں ہے تو جب ایسے آپ کے اور ہمارے کردار ہوں تو اللہ کی مدد کہاں ہے کہ عذاب آئے گا نا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیں اور دعا کریں کہ اللہ مدد کر تو میرحال اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے فریض ہمارے یہاں میں نے سنا ہے کہ یہ کتاب الہیل والا جو باب ہے اس پر عمل ہمارے آج بھی ہو رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے میں نے تاریخ میں اکبر بادشاہ کے دربار کے مفتی کا ایک واقعہ پڑا تھا بتا نہیں کتنا صحیح ہے اکبر کا دین الہی اور وہ جو کتاب ہے اس میں اس خالبن ذکر ہے کہ وہ یہی عمل کرتے تھے بہت مال تھا ہیرے جواہرات سونے چاندی بہت سارا تھا ان کے پاس گیارہ مہینے پہ بیوی کو دے دیتے اب مر گئے مرنے کے بعد جب ان کے گھر کے زمین کھو دی گئی تو اس میں تین بڑے بڑے دیکھ جیسے برطن بھر کر جواہرات نکلے جو ہیلے کرتے تھے مرنے کے بعد کچھ بھی لے کی نہیں گئے جب وہ زمین پہ تھے تو اپنا مال دفن کر کے رکھا تھا جب وہ دفن ہو گئے تو مال اوپر آ گیا جو دفن تھا کچھ کام نہیں آیا ان کے